اسلام علیکم ہم مدینہ ہیں مجرہ پر ایک مجرہ ہے یہ خجور کا مجرہ ہے تو جو سعودی ہے وہ میرا پہچانوالا ہے یہ مجرہ جو ہے یہ عجوہ خجور کا ہے عجوہ خجور کا اس کا فام ہے لیکن ارگانک طریقہ سے پورا اس کا جتنا بھی خجور ہوتا ہے پورا ارگانک رہتا ہے ادھر سے میں لیا پانچ سو سات سو کلو لیا اس بار کیونکہ کورونا کا ٹائم تھا تو کسٹمر نہیں ایک دم پانی کا دم پہ بیچ رہتے تو کافی لیا میں انڈیا پہ بھی بیجا اور سب کو دیا اور جنے بھی میرے پیچانوالے تھے وہ لوگ بھی سب لیا تو آج آیا میں ادھر دیکھنے کے لیے تو آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہو دیکھئے بہت خوبصورت ہے اور کسا مجھ رہا ہے اندر جا کے دیکھتے یہ دیکھئے یہ مین گیٹ ہے یہ ہے آگا جاتا ہوگا ٹیمپریچر بہت ہائی تھا ٹیمپریچر بہت ہائی تھا فیفٹی پلاس تھا اور کامیرا بھی کام نہیں کر رہا تھا دو تین بار کامیرا اوف ہو گیا اور باریٹن کے وجہ سے تو یہ کمیرا ٹھانڈا کر کے میں یہ ریکوڈنگ کیا یہ جو فوٹیز لیا یہ ٹھریس کا اوپر سے لیا ہے یہ دیکھیں یہ گھر پورا پتھر سے بنا ہوا ہے باہر بھی دیکھیں وال پورا پتھر کا ہے اور یہ بھی دیکھیں ادھر بھی پورا پتھر کا ہے یہ دیکھیں اندر سوومنگ پول والو کا پرائیویٹ ہے چھوٹی انجور کرنے کے لئے آتے ہیں ابھی ایک مہینہ سے کوئی نہیں آیا ابھی اندر چلتے ہیں یہ سیٹنگ ہول پہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سے بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اتنا خوبصورتی سے ڈیکوریشن کیا ہے وہ لوگ جب چھوٹی بنانے کے لئے آتے ہیں تو مہمان آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں ادھر اور بھی دیکھاتا ہو آپ لوگوں کو باہر کا حال یہ کونسا خجور ہے؟ یہ ای جوان؟ اے ای جوان؟ یہ ای جوان کوئی دیکھنا ہے وہ جوان ای جوان ہے یہ ای جوان ہے؟ مہم ای جوان ای جوان ہے تو وہ جوانا دیکھتے ہیں ای جوان ہے اس کی معلوم ہے یہ چالیس ریال کیلو ہے یہ دیکھئے کتنا خاجور کا قوالیٹی ہے ہم لوگو تو پتا نہیں ہے بھائی یہ کونسا ہے یہ کتنا کلو بکتا ہے یہ کتنا کلو بکتا ہے یہ تو پندرہ بیس پیال یہ جانس ہے یہ خاجور جانس ہے یعنی میلے یہ جب اس کا پھول نکلتا ہے یہ کٹ کے پھر فیمیل جو ہے فیمیل خاجور کا اندر اس کو کٹ کے ڈھاننا پڑتا ہے تب یہ خاجور پکڑتا ہے یہ دیکھیں یہ روتانا یہ دیکھیں یہ روتانا اس کا نام ہے اور یہ یہ آجوہ یہ آجوہ کتنا خوالیٹی کا خاجور ہے دوس بارک خوالیٹی ہے دوس بارک خوالیٹی کا خاجور ہے دیکھیں یہ جتنا بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ پورا آجوہ ہے یہ دیکھیں یہ پورا پوے کا پانی ہے نیچاری نیچاریل پانی دیتے ہو لوگ یہ ایریہ بہت بڑا ہے پورا کھا بار کرنا اور دیکھانا بہت ٹائم لگ جائے گا توڑا کوشش کرتے سوٹ دیکھانے کے لئے اور اب چلتے وہ لوگ کا سٹوک جہاں راکھتے چلو وہاں جا کے دیکھتے کیا کیا ہے یا بروی بولا فوڑیا کسی نہیں رکھا ہمارا کھائچاں بھائینا ہمارا دیتو ہی لیتا کھلا دیوی لوگ بھرین ہمارا 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 یہ جو مالک کا ہے وہ اس کا بھائی آنے سے ہی دہ رکتا ہے جو پائلٹ ہے پاکستان میں فلائٹ لے کے جاتا ہے ہمارا 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 یہ فریزہ ہے اندر یہ اندر فریزہ ہے آدھی پہرول بھائی کھول رہے اندر جا کے دیکھتے ہیں ہمارا 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 کچھ یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ سٹوک ہے یہ سٹوک پڑا ہوا ہے یہ دیکھتا ہے کہ کتنا بڑا سٹوک ہے پورا دو روم پڑا ہوا ہے اگر ہج عمرہ کھلا رہتا تو یہ ایک بھی کارٹون شاید نہیں رہتا یہ سٹوک پڑا ہوا ہے یہ ویزر کے اندر ہے یہ دیکھتا ہے فریز کے اندر از گئے ایک بڑا فریزر ہے باہر کا ٹیمپوریچر ٹکی پلس کا اور فریزر کے اندر آکھر بہت ایک شکون میرا حسنو ایس کا کیجر آیا تھا فریز کے اندر تھنڈی لگ رہا ہے جہاں ہی تم پیجر آیا فریز کے اندر کیسا ٹھنڈی ہے؟ بہت زیادہ ہے لیکن یہ سنو ہے سنو ہے؟ نہیں یہ آجوہ آجو تو فریزر کے اندر رکھنا پڑتا ہے جو بھی میں انڈیا میں بھی بھی جائے گھر پہ بول کے دیا سب فریزر میں رکھنے کے لیے نہیں تو کھیڑا پکڑ لیتا ہے یہ دیکھیں بہت بڑا فریزر ہے پورا روم فریزر ہے یہ سب چیز دیکھنے کا کبھی موقع نہیں ملتا تو آج ایک موقع ملے ہم لوگ آئے تو ساتھ میں مل کے دیکھ لیتے ہیں اور بچے لوگوں کو بھی دکھا لیتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹی کا ٹائم پہ وہ لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے تو وہ ادھر رہتے ہیں تو لوگ کا فارم آس فارم آس بنا ہوا ہے سویںنگ پول بھی ہے ابھی سب دیکھیں گا اب اوپر چلتے ہیں اوپر چل کے دیکھتے ہیں اوپر کا view کیسا لگتا ہے اوپر دیکھتے ہیں کیا ہے روم بنا دیکھ رہا ہے آرے ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا ہول جیسا بنا ہوا ہے بیٹنے کا بھی بہت بندبست ہے سو دیڑ سو آدمی آرام سے بیٹھ سکتا ہے چیاروال لگا ہوا ہے اور یہ اوپر سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جو بھی ہو لیکن ہم بچے لوگ بہت انجوئے کیا ہے ادھر جا کے اب پورا ایک راؤنڈ ہو گیا ابھی پہلے جہاں اوپر گئے تھے ابھی اس طرف چلتے جو فارم ہاؤس کا مین سیکشن ہے اس طرف جاتے اور یہ جہاں گاڑی ہی رکھا ہوا ہے گاڑی کے آگے سائٹ میں نہیں گیا چلی چل کے دیکھتے راگے کیا ہے ویڈیو پہ بنے رہی ہے اور کومنٹس کریے لائک کریے سب سائب کریے سب کریے کچھ بھی نہ چھوڑیے یہ تو پورا حضور کا پیڑی ہی لگا ہوا ہے اب چلتے اندر ابھی مین سیکشن جو بوس کا اوفیس ہے بوس کا بیڈ روم ہے فخر البھائی لے کے جا رہے ہم لوگوں کو دکھانے کے لئے جو کنٹرول روم بھی ہے اور بوس کا ادھر بیڈ روم بھی ہے تو اندر چل کے دیکھتے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت بیڈ روم ہے کنٹرول روم ہے پورا کیمیرا ہوں میرا سب کنٹرولنگ ادھر سے ہی ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ رہا فخر البھائی اور یہ دیکھئے اس طرف ان کا بیڈ روم ہے یہ بیڈ روم ہے بیڈ روم کا یہ سیکشن پہ یہ کنٹرول روم ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اس طرح آپ لوگوں کا پیار بنا رہے میرے سے تینکیو بیری مچ